مگرمچ کے جبڑے اتنی مضبوط اتنے شکتی شالی ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی فس گیا تو دوبارہ زندہ چھوٹ کر راپس نہیں آسکتا لیکن ایک چڑیا ہے جو مگرمچ کے موں میں بیٹھی رہتی ہے اور مگرمچ اسے کھاتا تک نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چڑیا مگرمچ کے موں میں بیٹھ کر مگرمچ کے جو دانت ہوتے ہیں ان میں سے کھانا چک چک کر چھوڑا دیتی ہے مطلب کہ وہ کھانے کو کھا لیتی ہے اور مگرمچ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں اسے دونوں کا فائدہ ہے تو چڑیا ہے کونسی آخر وہ چڑیا کا نام ہے ایجپشن پلوور برڈ